بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا ہوگا اس سوپ میں بابلز بان جاتے ہیں اور جب ان بابلز پر لائٹ پڑتی ہے تو ان میں ڈیفرنٹ ہامیں کلرز نظر آتے ہیں تو وہ کیوں نظر آتے ہیں وہ انٹر فیرنس ان تھن فلم کی وجہ سے نظر آتے ہیں اسی طرح جب بارش ہوتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو جو سڑک پر جو پیٹرول جزب بغیرہ ہوا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ بارش ہوتی ہے تو وہ پیٹرل جو اس روڈ میں جزب ہو جاتا ہے ابزارب ہوا ہوتا ہے وہ اس وارٹر کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ پیٹرل ہلکا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اس وارٹر کے اوپر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی جب لائٹ پڑتی ہے تو اس میں سے بھی ہمیں وہ کلرز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے پھر روڈ وغیرہ پہ جو آئل وغیرہ گرے ہوتے ہیں جو بارش ہو تو اس میں سے وہ کلرز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیوں ہے وہ بھی انٹر فیرنس ان تھن فلم کی وجہ سے ہے اسی طرح اگر وارٹر ہے وارٹر کے اوپر آپ آئل تھوڑا سا آئل کو گرا دیں آپ کو پتا ہے کہ آئل وارٹر کے اندر ابزارب نہیں ہوتا تو اس آئل کے اوپر ایک لیئر سی بان جائے گی جب اس کے اوپر بھی لائٹ پڑے گی تو کیا ہوگا اس میں بیگ کلرز نظر آئیں گے کیوں نظر آئیں گے انٹرفیرنس ان تھن فلم کی وجہ سے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کلرز نظر کیسے آتے ہیں اور کیوں نظر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک ورڈ نظر آ رہا ہے انٹرفیرنس دیکھیں انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب دو لائٹ ویوز ہیں ہیونگ سیم فریکوینسی ایسی دو لائٹ ویوز ہیں کہ جن کی فریکوینسی سیم ہے اور وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ٹریول کر رہی ہیں تو جب وہ آپ اس میں سوپر پوز کرتی ہے آپ اس میں ملتی ہیں تو جو نامنا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے وہ انٹرفیرنس کا ہوتا ہے اور انٹرفیرنس کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے ٹو ٹائپس کی کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اور دسٹرکٹیو انٹرفیرنس آسان ورڈ میں کہیں تو جب کرسٹ کرسٹ پہ آتا ہے تو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوگی اور جب کرسٹ ٹرف پہ آتا ہے تو دسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہے اور ریزلٹنٹ زیرو ہو جاتا ہے اور کنسٹرکٹیو میں ریزلٹنٹ میکسیمم آتا ہے نیکسٹ جس میں ورڈ آ رہا ہے تھن فلم کا اب یہ تھن فلم کیا ہے تھن فلم کیا ہے ایک ایسا ایسا میڈیم ہے کہ جس کی جو تھکنس ہے جس کی جو تھکنس ہے وہ کمپیر ایبل ٹو ویولیند آف لائٹ ہے اب ویولیند آف لائٹ کتنی ہوتی ہے 400 نیو میٹر سے 700 نیو میٹر تک ٹھیک ہے بائی ٹائٹ کی اگر ہم بات کریں تو یعنی کہ 10 to raise power minus 7 میٹر تک اوکی ہو گیا نا کیونکہ 400 into 10 to raise power minus 9 ہو جائے گا اور اسی کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 into 10 to raise power minus 7 میٹر تو جو لائٹ کی ویولیند وہ کتنی ہے 10 to raise power minus 7 میٹر تک اب اس کی جو تھکنس ہوگی یہ جو ٹرانسپیرنٹ میڈیم ہوگا اس کی جو تھکنس ہوگی یہ کمپیر ایبل ہوگی تقریباً ایکوال ایکوال ہوگی ویولیند آف لائٹ کے یعنی یہ جو ٹرانسپیرٹ میٹیریل ہے یہ جو تھن فلم ہے یہ اتنی زیادہ پتلی ہوتی ہے کہ اس کی ٹکنس کمپیر ایبل ٹو ویولیند آف لائٹ ہوتی ہے تب ہمارے پاس اس میں انٹر فیرس ہوگی تب جب اس میں لائٹ پڑے گئے تو انٹر فیرس ہوگی اور ہمیں ہمیں برائٹ کلرز نظر آئیں گے ڈیفرنٹ برائٹ کلرز کلرز کا پیٹرنز ہمیں نظر آئے گا اب وہ پیٹرن کیسے نظر آتا ہے وہی چیز ہمیں دیکھیں گے ایجیمپل کہہ آئل فلم آنتا سرفیس آف وارٹر سرفیس آف وارٹر کے اوپر جب آئل فلم آ جاتے اس میں ہمیں کلرز نظر آتے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں انٹر فیرس ان تھن فلم سرفیس آف سوپ ببل جو سوپ ببل ہوتا ہے اور وہ جو اس کی سرفیس ہوتی ہے اس ببل کی جو سرفیس ہوتی ہے وہ بھی کہہ ایزا تھن فلم کام کرتی ہے کتنی پتلی سی ہوتی ہے ہلکی سے اس کو انگلی ہی مارے تو وہ گبارہ پھڑ جاتا ہے ایسا ہے نا تو یعنی کہ وہی جو اس کی سرفیس ہوتی ہے کس کی سرفیس آف سوپ ببل اسی کو ہم کیا کہتے ہیں تھن فلم کہہ دیتے ہیں اور اس میں جب لائٹ پٹی ہے تو پھر انٹر فیرس ہوتی ہے اور اس میں ہمیں برائٹ کلرز کے پیٹرن نظر آتے ہیں تو یہ کیسے نظر آتے ہیں وہ چیز ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب فار اگزیمپل ہے روڈ کے اوپر بارش ہوئی ہے اور بارش کے اوپر کیا ہے وارٹر کے اوپر جو پیٹرل ہے جو آئل ہے وہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ جب لائٹ پڑے گئے تو انٹر فیرنس ہوگی اب وہ کس طرح سے ہوگی وہ جس دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے لئے ایک وارٹر کی لئے یہ نیچے سارا کیا ہے وارٹر ہے اور یہ درمیان میں کیا ہے یہ آئل اب یہاں پر دیکھیں یہ اس کی جو تھکنس ہے اگر آپ اس کو ڈی کہہ لیں یہاں پر یہ بڑی نظر آ رہی ہے حالکہ یہ بہت پتلی ہوتی ہے یہ جو آئل کی یہ جو فلم سی ہے اسی کو ہم آئل کی فلم کہتے ہیں یہ جو وارٹر کے اوپر آئل فلم ہے یہ بہت پتلی ہوتی ہے لیکن یہاں پر میں نے بنائی کھولی کر گیا تاکہ میں اس کو سمجھا سکوں آپ کو اوکی ہو گیا اس کے اوپر کیا ہے ائر ہے تو تین لئیز ہیں وارٹر اس کے اوپر آئل اور اوپر ائر ہے آپ دیکھیں اس میں انٹرفیرنس کیسے ہو رہی ہے تو دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک مونو کرومیٹک لائٹ آتی ہے کون سی لائٹ ہم نے لینی ہے مونو کرومیٹک لائٹ مونو کرومیٹک لائٹ ہم نے لینی ہے جو ہم اس پہ انسیڈنٹ کروائیں گے اوکی ہو گیا تو ایک مونو کرومیٹک لائٹ رے یہاں سے آئی اب جب لائٹ رے یہاں سے آئی ہے تو کیا ہوگا کہ یہاں سے آئل کی اوپر والی سرفیس سے ریفلیکٹ کر جائے گی آئل کی اوپر والی سرفیس سے ریفلیکٹ کر جائے گی اور ہمیں پتا ہے انگل آف انسیڈنس اس ایکول ٹو انگل آف ریفلیکشن ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے لیکن یہاں سے کیا ہوگا یہاں سے لائٹ آئی اور آئل کی اوپر والی سرفیس سے آئل کے اوپر سے یہاں سے ٹکرائی اور ریفلیکٹ ہو کے ادھر چلی گی لیکن اس لائٹ کا کچھ پارٹ یہاں سے اس آئل کے اندر چلا گیا کچھ پارٹ تو ریفلیکٹ ہو گیا لیکن کچھ پارٹ اس آئل کے اندر چلا گیا اس فنانوں کو ہم کہتے ہیں ریفریکشن کہ جب لائٹ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں جاتی ہے تو کیا آئل کے ائر سے آئل کے اندر چلی گی تو ہم کہتے ہیں یہ جو لائٹ آنا یہ ریفریکٹ ہو رہی ہے اوکی ہو گیا حالانکہ اس لائٹ کو کیسے آنا چاہیے تھا بالکل ایسے سریٹ لیکن یہاں سے دیکھے تھوڑا سی بینڈ ہو جاتی ہے کیونکہ جب میڈیم چینج ہوتا ہے تو لائٹ تھوڑا سی بینڈ ہو جاتی ہے تو کچھ پارٹ ریفریکٹ کر گیا کچھ پارٹ ریفریکٹ کر گیا اوکی ہو گیا اب یہاں سے کیا ہوگا یہاں سے پھر لائٹ کا جو کچھ پارٹ ہے وہ وارٹ کے اندر چلا جائے گا اور کچھ پارٹ یہاں سے ریفریکٹ ہو کر ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے ریفریکٹ ہو کیوں مطلب جو میڈیم ہے وہ چینج نہیں ہوا ٹھیک ہے وارٹ کی سرفیس یا آپ کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئل کی نچلی سرفیس سے یہ ٹکرا کر لائٹ رے ایسا ریفریکٹ ہو کے اوپر آ گئی اوکی ہو گیا اب یہاں سے کیا ہوگا یہاں سے لائٹ رے دوبارہ سے کیا ہوگی ریفریکٹ ہوگی کیوں میڈیم چینج ہو گیا آئل سے ائر کے اندر جا رہی ہے تو یہاں سے لائٹ دوبارہ ریفریکٹ ہوگے ادھر چلی گئی یہ سفرامنا ہم نے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لائٹ رے یہاں سے آئی یہاں سے اس کا کچھ پارٹ ریفریکٹ ہو گیا کچھ پارٹ کچھ پارٹ ریفریکٹ ہو گیا اوکی ہو گیا اب یہ جو ریفریکٹڈ پارٹ ہے یہ بھی کچھ جو اس کا پارٹ ہے وہ اس وارٹر کے اندر چلا گیا سلائٹ رے کا اور کچھ پارٹ یعنی کچھ پارٹ ریفریکٹ ہو گیا کچھ پارٹ اس کا ریفریکٹ ہو گیا اسے واپس چلا گیا اب یہ جو پارٹ یہاں سے واپس گیا ہے اس میں سے بھی کچھ پارٹ جو ہے وہ واپس آئل میں آجے گا اور کچھ پارڈ یہاں سے ریفریکٹ ہو کے اس ائر کے اندر چلا جائے گا اب یہ جو ہے نا یہ بک والے نے نہیں بنائے یہ جو ہمارے پاس دوبارہ آئل کے اندر پارٹ آ رہے ہیں اور یہ دوبارہ جو اس میں وارٹر کے اندر جو اس کا کچھ پارٹ جا رہے ہیں یہ بک والے نے نہیں بنائے کیونکہ اس کی انٹینسٹی اتنی کام ہوتی ہے کہ ہم ان کو نگلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے جس اتنی پکچر ہی بنا دی ہیں ریفریکشن اور یہاں سے ریفریکشن ہی تو کتنی لائٹ رہے تھے ایک ہمیں یہاں پر کتنی مل رہی ہیں دو دو لائٹ ریز دو لائٹ ویوز اب آپس میں ملتی ہیں تو کیا ہوگا انٹر فیرنس ہوگا کیا ہوگی انٹر فیرنس ہوگی یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہ دو لائٹ انٹر فیرنس کے لیے کونسی دو کنڈیشن ضروری تھی دریکشن سیم اور فرکوینسی سیم ہو اب ان کی direction تو same ہے دونوں light waves وہ ایسے جا رہی ہیں کیا frequency same ہے بھائی بالکل frequency same ہے کیونکہ اس light کے ہی یہ دو پارٹ ہوئے ہیں تو جتنی slide کی frequency اتنی ان کی ہوگی ٹھیک ہے تو ان کی اور اس کی frequency کیا ہے ہمارے پاس equal ہے ٹھیک ہے جو frequency اس کی ہے وہی frequency اس کی بھی ہے تو ہمارے پاس frequency بھی equal direction بھی same اب یہ جب آپ سے ملیں گی تو کیا کریں گی interference کریں گی اوکی ہو گیا reflection 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 اور یہاں سے reflection دونوں light waves آپس میں نے interference ہوئی اب یہاں پر آپ کو لگ رہے ہیں یہ دور دور ہے لیکن یہ جو thin film ہے یہ بہت قریب ہوتی ہے بہت پتلی ہوتی ہے تو جب یہ interference کرتی ہیں تو یہ دو light waves آپس میں بہت پاس ہوتی ہیں یہاں پر بنانے میں ایسا لگ رہے ہیں یہ بہت پاس ہوتی ہیں جب یہ ملتی ہیں تو interference ہوتی ہے اب یہاں پر کیا جب interference ہوگی تو bright line نظر آئے گی bright color نظر آئے گا بھئی بالکل نظر آئے گا اگر تو یہ دو light waves constructive interference کاری ہیں تو ہاں میں colors نظر آئیں گے اور اگر دو light destructive interference کاری ہیں یہاں پر آئی ہے یہاں پر آئی ہے دو light destructive interference کاری ہیں تو color نظر نہیں آئیں گے اب کس چیز پر یہ depend کرتا ہے کہ constructive interference ہوگی ہے destructive depend کرتا ہے path difference پہ اب دیکھیں یہ light ray جو path difference کاری ہے کاری ہے کیا یہ light ray بھی اتنا ہی path difference کاری ہے نہیں different ہے دونوں path difference کا مطلب ہوتا ہے path کا difference path difference کا کیا مطلب ہوتا ہے path کا difference یہ light جو یہاں سے ایسے آئی partly reflect ہو کے ادھر پہنچ گئی اور کچھ حصہ یہاں سے یہاں پر گیا تو بھئی یہ والے جو ہے یہ زیادہ distance کاری ہے تو اس میں اور اس میں جو ہے یہ path کا difference لازمی آ جائے گا اب اگر وہ path difference depend کرتا ہے اگر وہ path difference اس طرح کہے constructive interference ہو رہی ہے تو ہمیں color نظر آئے گا اگر وہ path difference اس طرح کہ destructive interference ہو رہی ہے تو color نظر نہیں آئے گا ان دونوں light waves کے ملنے سے اوکی ہو گیا اور ہمیں پتہ ہے جب path difference lambda 2 lambda 3 lambda کا ہو تو constructive interference ہوتی ہے lambda by 2 3 lambda by 2 5 lambda by 2 ہو تو destructive interference ہوتی ہے اب یہ path difference depend کیس چیز پر کہتا ہے thickness آف film کہ اس aisle film کی thickness کتنی ہے یہ path difference اس چیز پر depend کرے گا اب وہ thickness کتنی ہے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ constructive کریں گی یا destructive interference کریں گی اس آپ سے path difference آئے گا اوکی ہے دوسرے nature of film کہ کس یہ جو film ہے aisle film ہے یا کس nature کی ہے اس کی thickness کتنی ہے تو اس چیز پر بھی depend کرتا ہے path difference اور پھر depend کرتا ہے کہ یہ constructive کریں گے destructive دوسرے angle of incidence کہ یہ جو light رہے ہیں ہم اس پر پھینک رہے ہیں یہ کس angle پر پھینک رہے ہیں یہ اس پر بھی depend کرتا ہے path difference کہ یہ دونوں constructive interference کریں گے یا destructive interference کریں گے اکثر شارٹ کوشن میں آ جاتا ہے تو path difference پر کس چیز پر depend کر رہا ہے thickness of film nature of film اور angle of incidence پر اس پر depend کر رہا ہے path difference تو ہمیں پتہ چلے کہ constructive ہو رہی ہے یا destructive interference ہو رہی ہے depend کرتا ہے کہ path difference کتنا ہے ٹھیک ہو گیا تو next چیز میں آتی ہے کہ reality میں کیا ہوتا ہے reality میں جب بھی ہم دیکھیں وہ sop bubble کو یا جو آئل film ہوتی ہے بھئی کیا اس کے اوپر monokromantic light پار رہی ہوتا ہے نہیں اس کے اوپر تو white light پار رہی ہوتی ہے اس کے بعد کسی bulb کی روشنی پار رہی ہوگی کسی سورج بغیرہ کی روشنی پار رہی ہوگی اور اس میں تو seven colors ہوتے ہیں اور یاد رکھیں monokromantic light میں نے پچھلے پیدا بتایا تھا کہ mono مطلب single chromatic color single color کی light یہاں پر ہم نے use کی ہے monokromantic مطلب single color کی light یہاں پر use کی ہے لیکن real life میں white light جو ہے وہ sop bubble پر پڑتی ہے اور oil film پر پڑتی ہے تو ہمیں colors نظر آتے ہیں اب جو white light ہے یہ تو نہیں monokromatic ہوتی یہ poly chromatic ہوتی ہے اس میں تو بہت سارے colors ہوتے ہیں seven colors ہوتے ہیں تو اس میں interference کیسے ہوتی ہے وہ چیز چال کے دیکھتے ہے اوکی ہو گیا اچھے یاد رکھ رہا ہے کہ جب جو ہمارے پاس actual ہوتی ہے thin film کی thickness ہے یہاں پر ہم نے regular لیوی ہے جتنی موٹائی یہاں پر ہے thin film کی اتنی یہاں پر ہے اتنی یہاں پر ہے لیکن actual میں جو thin film ہوتی ہے اس کی جو موٹائی ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے کہیں سے thin film زیادہ موٹی ہوگی کہیں سے thin film پتلی ہوگی کہیں سے thin film زیادہ موٹی پتلی کہیں سے زیادہ موٹی کہیں سے پتلی تو thickness ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ irregular thickness ہوتی ہے جو seven colors ہوتے ہیں اور different angles کے اوپر اس پر fall ہوتے ہیں تو یہاں سے کیا ہوگی reflection اور reflection مقیرہ ہوگی تو اگر کسی ایک color کے لیے seven colors ہوتے ہیں اگر کسی ایک color کے لیے thickness off film اس طرح کی ہے کہ اس ایک color میں crust را سے مل رہا ہے تو وہ نظر نہیں آئے گا seven colors میں سے فار example کوئی ایک color ایسا ہے جس کے لیے thickness off air film کچھ اس طرح سے بھی یہ کاری ہے کہ part difference جو ہے وہ اس طرح کا آرہا ہے کہ اس color پر destructive interference ہو رہی ہے تو color نظر نہیں آئے گا جو باقی کے 6 color ہیں ان کے لیے کوئی ٹھکنے سے آپ فلم اس طرح کی ہے کہ جو اس طرح کا part different provide کہ جب آپ میں ریفلیکٹ اور ریفلیکٹ ہو کے آپ میں ملیں گے تو constructive interference کریں گے اور نظر آئیں گے اب جب پڑھیں گے تو یہ جو thickness آف فلم ہے آئل فلم اگر ہم لے لیں یہ یونی فارم ترہی یہ irregular thickness ہے اب کچھ colors کے لیے فارج جیمبر کوئی کلر کلر کے لیے تکنیس آف فلم اس طرح سے ہوگی کہ باقیوں کے لیے ہو سکتا ہے تکنیس آف فلم اس طرح سے کام کرے اور وہ colors ہمیں نظر آئیں ٹھیک ہے اب جب آئل گرا ہوا ہوتا ہے روڈ وغیرہ پہ تو وہاں پر ہمیں پنک سا کلر نظر آتا ہے لیکن زیادہ پنک سا کلر ہوتا ہے کب جب اگر گرین لائٹ اس میں دسٹرکٹیو انٹر فیرنس کار رہی ہے تو وہ گرین کلر ہمیں نظر نہیں آئے گا باقی کتنے کلر بچ کے وائل آئیٹ میں سکس کلر اب وہ جو سکس کلر کنسٹرکٹیو انٹر فیرنس فار اگزیمپل کار رہے ہیں اس فلم سے ٹکرانے کے بعد ہے تو وہ سکس کلر جب آپس ملیں گے تو ان کا مکشر ہمیں نظر آئے گا اور ان کا مکشر جو ہے وہ پنگ کلر کا ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا اس آئل فلم میں چھے کے چھے کلر نظر نہیں آتے دو یا تین کلر نظر آتے ہیں تو ہمارے پاس کہتے ہیں کہ وہ پانچ یا چھے کلر کا مکشر جو ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے اس آئل فلم کے اوپر کیونکہ وہ کلر 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 آئل فلم کے اوپر تو آسان لفظوں میں اتنا یاد رکھیں کہ جب کلر 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 تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انٹر فلم انتیل فلم ہو سکتا hopes ہو کہ آپ کو سارا سمجھ آگیا ہوگا thank you very much Allah حافظ